فلم کی شروعات میں ایک کلرفل ڈیچائن دیکھتا ہے اور ایک آواج کہتی ہے تم نے ایک پرائیس جیتا ہے اور لڑکا اچانک سے مردہ گھر میں اٹھتا ہے اور کمرے سے باہر جاتا ہے جس سے نرس دیکھ کے ڈڑ جاتی ہے تب لڑکا بیہوسی کے حالت میں ہوتا ہے اور ڈوکٹر اس کا علاج کرنے میں لگ جاتے اور وہاں ایک روڈی نام کی عورت دیکھتی ہے جو کی کافی چندز لگتی ہے اور لڑکا پھر سے بیہوس ہو جاتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو خود کو ہسپٹ چل میں پاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اسے ڈوکٹر اور نرس عجیب طرح سے بات کرتے ہیں وہاں سے بھاگنے کے لیے لیفٹ کی طرف جاتا ہے مگر لیفٹ کام نہیں کر رہی تھی اس لیے وہ کھرکی سے باہر آ جاتا ہے لیکن بارس سے اس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ نیچے کو گرنے لگتا ہے تب ہی ایک رسے میں تاغت اسے روکتی ہے اور وہ دیوار پر چلنے شروع کر دیتا ہے اور اسے ایک کلینر دیوار پر کھڑا ہو کے گھ اور وہ بھی دیوار پر چل رہا تھا اور جب لڑکا پوچھتا ہے کیا یہ اصلی ہے تب کلینر احساس کرانے کے لیے اس کو مارتا ہے یہ آدمی ایک گارڈین ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے اس کی آدمہ کی یادیں مٹا دی گئی ہیں اور اسے ایک سریع دیا گیا ہے جس کا نام مین ہے اور گارڈین مین کا کھرکی سے پھر سے پکڑ بناتا ہے اب مین کھرکی سے اندر جاتا ہے اور جب اپنے بیشتر پر بیٹھا ہوتا ہے ایک نرس اسے بہت جوڑ سے سوی لگا دی ہے جس سے مین اچ جانک سے پانی کے بوٹل کو ہٹ کرتا ہے اور جیسے ہی پانی ہوا میں روک جاتا ہے نرس اپنے آپ کو گارڈین بتاتی ہے جو کی کوئی بھی روپ لے سکتی ہے اور مین کو ہور گلاس دیتی ہے اور کہتی ہے وہ پتہ لگائے کی وہ کون تھا جس کی وجہ سے مین نے خود کو مارا اور اس نے سو دن میں آنسن نہیں ڈھونڈا تو وہ پھر سے مارا جائے گا اور دوبارہ کبھی جنم نہیں لے گا اور وہاں سے جانے سے پہلے وہ بتاتی ہے کی وہ کسی کو یہ نہ بتائے کی وہ مین نہیں ہے اور پانی پرس پر گر ج تا ہے اور کہتا ہے وہ آج رات اپنے دوست کے یہاں رہے گا اور مین اپنی ماں سے پوچھتا ہے اس رات کیا ہوا جب میں نے سوسائیڈ کیا تھا مگر روڈی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی تھوڑی دیر بعد مین اپنے پیتا کو دیکھتا ہے جو اس کا سواگت کرتے ہوئے اس کو انتجار کرنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ ایک مل ایم کے جروری کال پہ تھا جس میں وہ اپنی نوکری چھوڑنے کی بات کرتا ہے رات میں جب سب سو جاتے ہیں مین گھر کے چاروں طرف دیکھتا ہے اسے فریم اور ایل بم میں اس کی تصویریں نہیں دیکھتی اور جب وہ اپنے پرانے کمرے میں چانچ کرنے جاتا ہے اسے بند پاتا ہے مین دروازے کے نیچے جھاک کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مین اسے ڈھونڈتا ہے اور اسے واپس بھیج دیتا ہے اگلی سب آمین مین کو دو لیپ ٹاپ لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے پھر چابیوں کا کچھا لیتا ہے ہوئے وہ کمرے کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا آمین واپس مین کے کمرے میں آتا ہے اور کھرکی سے باہر جا کے اس روم میں پہنچ جاتا ہے وہاں کوئی جرورت کا سمان نہیں تھا اور علماری میں اس کے انتیم سنسکار میں رکھی ہوئی ایک فوٹو تھی جس میں موت کی تاریخ دیکھ کے وہ گھبرا جاتا ہے اور فوٹو جمید پہ گرا دیتا ہے یہ سور سن کے روڈی وہاں آ جاتی ہے تب مین اس سے پوچھتا ہے اس کے سمان کے ساتھ کیا ہوا تو وہ بتاتی ہے اس نے اس کے سمان سے چھٹکارہ پا لیا ہے اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ مین نے جو کیا آخر کیوں کیا اور مین ایک دھبے کو نوٹیس کرتا ہے جہاں کی خون وقت کرتا تھا پھر روڈی اس کو کس کے گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے دوبارہ ایسا مت کرنا اگلے دن سکول کے لیے تیار ہوتا ہے جہاں اس کی ماں اس کا والٹ دیتی ہے اور اس میں ایک اسے بروچ ملتا ہے اور اس کی ماں کا بیجنس کارڈ جو کی ایک انجینئر تھی جو کی اکثر کام کے لیے باہر ہی رہا کرتی تھی اور اس نے سکول میں بتایا تھا کہ مین بیمار تھا مین کے سکول میں زیادہ دوست نہیں تھے ایک ماتر دوست تھی جس کا نام لی تھا اور لی کو مین پہ کرس تھا پائنے سٹنڈ کلوب میں میٹنگ رکھا تھا اس لیے وہ وہاں جاتے ہیں اور ان کا لیڈر انہیں یاد دلاتا ہے کہ اسے اگلے کمپٹیشن میں چانے کے لیے اسے ڈروائن پھوری بنانی ہوگی اور وہ تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ نے وہی بروچ پہنا ہے جو اسے اس کے فرص سے ملا تھا اس کو فولو کرنے پہ اسے پتا چلتا ہے بروچ اولمپی کلاس کے سٹوڈنٹ کی نیسانی کے لیے ہے اس لیے مین وہ بروچ پہنتا ہے اور کلاس جوئن کرتا ہے مگر ٹیچر سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کا سٹوڈنٹ نہیں ہے اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کے باہر آ جاتا ہے بعد میں اسے کلاس میں اپنے ٹیوشن پارٹنر کا لیٹر ملتا ہے جو اسے لیبریری میں ملنے کو کہتی ہے جہاں وہ بائی سے ملتا ہے اور مین کو پرانے مین کی طرح اس پر کرس ہو جاتا ہے کلاس کے بعد مین اس کارڈ کا اپیوگ کرتا ہے جو اس کی ماں نے اس کو دیا تھا اور اس سے وہ اچھے اچھے کپرے کھڑیتا ہے اور ٹرینڈی ہیرکٹ کرواتا ہے جس سے وہ پائی کو امپریس کرسکے اور پائی کے ساتھ اچھے دن پیتانے کے بعد دو پہر میں اس کا ڈیڈ سکول میں آتا ہے اس کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ تھیرپیسٹ کے ساتھ اس کی آج میٹنگ ہے اور اپنے کچھ پروڈک بھی دیتا ہے اس کو دینے کے لیے تاکہ اس کے پرموٹ کرسکے اب تھیرپیسٹ اس کے پیوبرٹی کے بارے میں بہت عجیب سا سوال پوچھتا ہے اور اچانک بہت سا سمان کھانے لگتا ہے جو مین لے کے آیا تھا اور دوائیہ ہوا میں روک جاتی ہے پھر مین سمجھ جاتا ہے یہ گارڈین ہے جو مین کو سورا کھوجنے کو یاد دلانے آیا تھا اس کے پاس آنسر دینے کا ایک ہی موقع ہوگا اور آنسر ٹھیک ہوا تو وہ ہار گلاس روک جائے گا اور کچھ دینوں بعد ایک تیوہار ہے اور مین پائی کے تلاش کرتا ہے اور اسے ایک پریکٹیس پیپر پر روتے ہوئے پاتا ہے جو وہ سولول نہیں کر پائی تھی اسے ہی لائٹ کاس کا بہت پریسر تھا تب مین اس کا سپورٹ کرنے کے لیے اسے کہتا ہے کہ وہ مہان ہے اور وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا وہ کپل ہے تب مین منع کرتی ہے کیونکہ مین انہیں اس سے کبھی باہر لے جانے کے لیے پوچھا ہی نہیں اس لئے مین اسے فیسٹیبل کے لیے انوائٹ کرتا ہے جہاں وہ ایک ساتھ مجھے کرتے ہیں کیم کھیلتے ہیں اور فائر ورکس دیکھتے ہیں پائی اسے کہتی ہے وہ بہت بدل گیا ہے وہ پہلے کی طرح اداس نہیں رہتا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پگڑتے ہیں امین اپنی ماں کو فون پر سنتا ہے جہاں پتا چلتا ہے اس کے ڈیڈ نے اس کے سادھی کی رنگ بیچ دی ہے ایمل ایم کے نئے پروڈکٹ کے لیے مین اسے خوش کرنے کے لیے دیورین بنانے میں مدد کرتا ہے اور اسے کھاتا ہے یہ دیکھ روڑی سوک ہو جاتی ہے کیونکہ مین کو دیورین پسند نہیں تھا بھٹ وہ یہ سوچ کے خوش ہوتی ہے کہ اس نے نیا بیٹا پا لیا ہے اب کچھ دنوں بعد مین نے جو پائی سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کہ وہ ایک جام میں پاس ہوگا اور ایک جام میں پاس ہونے پر پائی اس کے بالوں میں سیمپور لگاتی ہے اور بریج کے دس چکر لگانے کو کہتی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی چکر لگاتی ہے اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے پائی اسے ایک کفٹ دیتی ہے کیونکہ آج مین کا بڑھے تھا یہ ایک کیلیڈوسکوپ تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا پھر پائی اسے بتاتی ہے وہ اس مین کو بہت پسند کرتی ہے اور دونوں کس کرتے ہیں اور سکول میں مین پائی کی ڈروئنگ بناتا ہے اور کلپ کے کھام کرتے وقت کچھ فوٹو ملتی ہے جس میں اسے لوکر دیکھتا ہے اور اس لوکر پر کھولتا ہے مگر وہ کھالی تھا تب ہی لیو یہ دیکھ لیتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ اس کا لیپٹوپ اس کے لوکر میں تھا ایک نوٹ کے ساتھ جس میں لکھا تھا اس کی موم کو دے دے مگر جب لیو اس کے گھر گئی تو اس کی ماں وہاں نہیں تھی اس لئے اس نے وہ لیپٹوپ اس کے بھائی مین کو دے دیا تھا اب گھر پہ مین مین کے بیٹ کو تلاسی لیتا ہے اور اسے لیپٹوپ نہیں ملتا لیکن اسے کھوئی ہوئی تصبیریں مل جاتی ہے ان سبھی فوٹو میں اس کے چہرے پہ خروچ مارا ہوا تھا اور اسے کچھ کاغج بھی ملتے ہیں جس میں پتا چلتا ہے اس کا بھائی جرمنی میں پڑھنے جانا چاہتا ہے اس کے بعد مین مین کا کمپیوٹر چیک کرتا ہے اور ایک چیٹ میں اسے پتا چلتا ہے وہ کسی سے بتا رہا تھا کہ مین نے جو کیا اس کی وجہ سے وہ جرمنی نہیں جا پائے گا کیونکہ اسے اپنے پریوار کا دیکھ پال کرنے کے لئے ان کے ساتھ رہنا ہوگا اور مین یہ بھی قبول کرتا ہے کہ مین سے نفرت کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مر جائے اور اسے لیپٹوپ میں مین کا گوڈ بائی لیٹر بھی ملا تھا مگر اس نے موم ڈیٹ کو نہیں بتایا تھا اور مین کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جو دوسر لیپٹوپ مین اپنے ساتھ لے گیا ہے وہ اسی کا ہوگا اس لئے وہ اسے کھوجنے کے لئے مین کے کالج جاتا ہے اور اسے لیپٹوپ ملتا ہے مگر مین اسے پکر لیتا ہے اور کہتا ہے اس کی فیملی اس کے بینہ خوش ہے اور وہ لیپٹوپ کھرکی سے باہر پھینک دیتا ہے اب وہ تورند باہر جاتا ہے اور لیپٹوپ کو ہوا میں تیرتا ہوا دیکھتا ہے کیونکہ وہاں گارڈین تھی مگر ہستے ہوئے لیپٹوپ کو نیچے گرا دیتی ہے اب مین لیپٹوپ گھر لے جاتا ہے اور اسے چالوک کر دیتا ہے اور لیٹر سے پتا چلتا ہے وہ سوڈا میں دوائی ملا کے کھانے سے پہلے اس نے اپنے سارے سمان کو جلا دیا تھا اور سارے فوٹو کو اسی نے سکریچ کیا تھا لیٹر میں یہ بھی لیکھا تھا کہ وہ اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس نے اس کی ماں کے سیلری ایم لیم کمپنی میں رہنے کے لیے اڑا دیا تھا اور اس کا بھائی ہمیشہ اسے چھوٹا محسوس کراتا تھا وہ اپنی ماں سے پیار کرتا تھا مگر وہ زیادہ تر باہر ہی رہ دی تھی اب ایک دن مین پائی سے ملنے جاتا ہے اور یہ دیکھ کے چوک جاتا ہے کہ اس کا ٹیچر اس کے ساتھ غلط حرکت کر رہا ہے مگر پائی اس کا بروت بھی نہیں کر رہی تھی اب اگلے دن مینی لائٹ کلاس کے ٹیچر کو گوسہ مار کے پائی کو وہاں سے لے جاتا ہے اب چھت پہ مین کے پوچھنے پر پائی اس پہ چلاتی ہے اور کہتی ہے وہ ٹیچر کو پسند نہیں کرتی بلکہ اس کے ساتھ اس لیے رہتی ہے کیونکہ وہی اس کا اولمپک ٹیم میں سامل ہونے کا ایک مطر راستہ ہے اس کا کریر اس کے لیے سب سے زیادہ ماننے رکھتا ہے اب مین کو لگتا ہے اسے اس کی ضرورت نہیں ہے مین اب جمین کی طرف دیکھتا ہے اور پائی سے کہتا ہے تمہیں اپنی جنگی ختم کر لینی چاہیے بعد میں مین کے پیتا کو پرنسپل سے بات کرنے آنا پڑا کہ مین نے سکول میں کیا کیا ہے اور وہ پوچھتا ہے تم ایسے کیوں ہو تب مین اسے کہتا ہے اس نے اس کی ماں کی رنگ کیوں بیچا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب کچھ سمیے بعد اپنی ماں کے دی ہوئی بیجنس کارٹ کی مدد سے اس کو سرپرائز کرنے کا سوچتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں روڈی کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے اب روڈی یہ دیکھ لیتی ہے کہ مین نے یہ دیکھ لیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تب مین وہاں سے چلا جاتا ہے اور بارش میں سوچتا ہے کہ کیا اسے پھر سے اپنے جنگ کی ختم کر لینی چاہیے تب ہی بارش کی بندے رکھتی ہے اور گارڈین دیکھتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کیا اس کے پاس اس کا جواب ہے تو مین کہتا ہے وہ اس لائف سے نفرت کرتا ہے اور اسے جو کیا اس نے مین کی گلتی نہیں ہے وہ اس کی موت کا جیمہدار اپنے پریوار اور پائی کو بتاتا ہے کیونکہ وہ سب بھروسے کے لائک نہیں ہیں اب ہاور گلاس بند نہیں ہوتا جس کا مطلب ہے آنسر صحیح نہیں ہے اور گھر لوٹ کے مین اپنے سمان کو توڑتا ہے اور تھوڑی دیر بعد لی وہاں آتی ہے کہ اس نے ڈروائنگ پورا نہیں کیا اب اسے کہتا ہے کہ تم مین کی پرواب مت کرو کیونکہ مین نے کبھی تمہیں اپنا دوست ہی نہیں مانا نہ ہی کبھی تمہیں لائک کیا اور یہ بھی بتاتا ہے کہ مین نے سکول اس لیے مش کیا تھا کیونکہ اس نے اپنی جنگ کی ختم کرنے کی کوشش کی اور اس نے گوڈ بائی لیٹر میں لی کا جکر بھی نہیں کیا تھا لی وہاں سے روٹے ہوئے چلے جاتی ہے اب مین اور اس کا ڈیڈ خام سے لوٹے نے پر روٹ کو لینے جاتے ہیں وہی تھکی ہوئی لی کہتی ہے کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے مگر مین کہتا ہے کہ انہیں ایک سانڈ دینر کرنے کے لیے باہر جانا چاہیے ریسٹورن میں مین باتروم جانے کا پہانہ کر کے انہیں اکیلا چھوڑ دیتا ہے لیکن ان کی جاسوسی کرتا ہے اور اپنے پیتا کو انگوٹھی لوٹ آتے ہوئے دیکھتا ہے اب خوص ہونے کے بجائے روڈی اپنا افیر کے بارے میں بتا دیتی ہے اور مین کا ڈیڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اب مین اور اس کی ماں کار میں اکیلے بیٹھے تھے اور ہوتے ہوئے روڈی مین سے مافی مانگتی ہے اور بتاتی ہے اس نے اپنے دوسرے پریمی کے ساتھ رشتہ توڑ لیا ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے مگر مین اس کی مافی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے اس کا بیٹا نہیں ہے اور اس کا بیٹا مور چکا ہے کیونکہ وہ پوری ماں تھی ان کے بیچ بحث ہوتی ہے تب ہی ایک گاڑی ان کا ایکسیڈنٹ کر دیتی ہے اور گھنٹوں بعد مین کو ہسپٹل میں ہو ساتا ہے اور دورنت اپنی ماں کو دیکھنے جاتا ہے جو کی ابھی بھی بیوس ہوتی ہے اور میں نے اسے بتاتا ہے اس کی حالت کافی کریٹیکل ہے اور پیتا جی نے اسے بتا ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا میں نے یہ بھی کہتا ہے چیزوں کو برباد کرنے کے بجائے اس نے اسے کیوں نہیں بتایا اس نے اس کی مدد کی ہوتی اور یہ سوچنا بند کر دی کہ کوئی اس سے پیار نہیں کرتا مین کو زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی اس لئے اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ دیورن مٹھائی کھاتا ہے جو ریوڑی اس کے لئے چھوڑ کے گئی تھی اب مین کو لگتا ہے وہ سوارتھی لوگوں کی طرح بیہیو کر رہا ہے اور لاشٹ میں اپنے ٹروین کو پورا کرتا ہے اب اگلے دن اولمپک ٹیم کی گھوشنا کی جاتی ہے اور پائی کو چننے جانے پر اسے بھاسن دینے کو کہا جاتا ہے اور بھیڑ میں مین کو دیکھ کے وہ گلٹی محسوس کرتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور مین کو وہ کلاس روم میں ملتی ہے جہاں وہ کلاس کے ساتھ کوئی بے گوفی نہ کر لے اس لئے وہ اسے روکتا ہے اور اس سے معافی بھی مانگتا ہے اور گرے لگا لیتا ہے یہ سمجھاتے ہوئے کی وہ اس دن گھسے میں تھا اور بھی نہ سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیا پائی کو خود پہ گھسن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ساری گلتی اس ٹیچر کی ہے اور تھوڑا اچھا محسوس کرانے کے بعد پائی ٹیچر کے بارے میں بتانے کے لئے پرنسپل کے پاس جاتی ہے اب مین پریکٹیس کے لئے لیٹ ہو رہا تھا اس لئے وہ پائی کے لئے ایک ڈرنگ چھوڑتا ہے اور ایک میسیج دیتا ہے جس میں اس کو سپورٹ کرتا ہے بعد میں مین کار کلب کے رہیرسل میں جاتا ہے جہاں وہ لی سے مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے وہ ایک لوٹی ہے جو ہر میں سے اس کا ساتھ دیتی ہے مگر اس نے کبھی اس کی سرانہ نہیں کی لی اس کے مافی کو سویکار کرتی ہے مین ڈرنگ نہیں لایا تھا اس لئے لی نے مین کے پرانے ڈرنگ میں سے ایک کو دے دیا تھا اب مین ڈرنگ دیکھ کے سوک ہو جاتا ہے یہ ویسی ڈرنگ تھی جو اس نے ابھی بنائی تھی اب اس کے دماغ میں اس کی پرانی یادیں آنے لگتی ہے پچھلے مین کا جیون اس کے آنکھوں کے سامنے آتا ہے اسے اپنے پریبار اور پائی کے ساتھ بٹائے ہوئے اچھے پل دکھائی دیتے ہیں اب مین سیڑیوں سے نیچے گر جاتا ہے اور ہاور گلاس روک جاتا ہے اور مین اچانک سے کمرے میں پھر سے پرکٹ ہوتا ہے جس میں گارڈین سیسے میں اس کا اکار لے لیتی ہے اب مین سمجھ جاتا ہے اس سرین میں جو آتما ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ مین کی ہے اور وہ مر گیا کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جیون میں اچھی چیزوں کو کیسے اپریسیٹ کیا جانا چاہیے یہ سب اس کی اپنی گلتی ہے اب گارڈین اسے بڑھائی دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ٹیسٹ صرف تمہیں سچائی دکھانے کے لیے تھا مین کو پنر جنم نہیں دیا جائے گا وہ یہی جنگی جی سکتا ہے اب گارڈین کے گائب ہونے کے بعد مین پھر سے سکول میں اٹھتا ہے تبلی اسے دیکھتی ہے اور مین ترنت اسے گلے لگا لیتا ہے اب بھاگ کے ہسپیٹل جاتا ہے جہاں ریوڈی کو ہوس آ گیا تھا اب ریوڈی بتاتی ہے اس کے اور اس کے پیتا کا طلاق ہو رہا ہے اس لیے مین کو دیسیجن کرنا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ رہے گا اگر وہ ڈیڈ کو چوز کرتا ہے تو بھی وہ اس کے بلیم نہیں کرے گی کیونکہ وہ اچھی مان نہیں ہے اب روتے ہوئے مین اپنے کاموں کے لیے معافی مانگتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے اسے کبھی اس کا بیٹا ہونے کا پشتاوان نہیں ہوگا تب سے مین اپنے ڈیلی لائف میں لوٹ آتا ہے جب پائے اسے میسیج بھیجتی ہے جس میں لکھا تھا اس نے ایک پدک جیت لیا ہے تب وہ اپنے کیے گئے وادے کے پورا کرتا ہے اور انڈر ویور پہن کے سر پہ سمپو لگا کے بریج کا چکر لگاتا ہے اور موی یہیں ختم ہو جاتی ہے